سرکار اٹی ایموں کے دفتر کے تدیب وہاں پر آبائی روٹ پر یہ جیسے وہاں اکیس مار بات اشارتی نماز ہو وہاں پر آبائی روٹ کے ماماز آپ بھی رہو خطاب فرمائیں گے محمدین اب آپ کے سامنے شائر فرائے حیرت بات رجبی جیسے محمد وارے محمد پیار فرمائیں گے نارا ہے تکبیر 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 جوی حتم رن کر کے انا آئے، ہمیں جاری آہے، نارای صلوہ آکم مالا، مہتے ہیں، مہتے ہیں، مہتے ہیں، مہتے ہیں، مہتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم آدمی دیکھدی یہ دیکھ رہا ہے میں نے نام کس بادشاہ کا لیا ہے سلوات میں سے پڑت کیسے بادشاہ کا نام سوڑ کے سلوات پڑھنے کا ہے والقلت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعا ہے ایک کائنات کا مالک پانیا نے مجلس کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں حسان فرمائے آپ تمام مہمینی جو تر مشکلات میں اپنا کام چھوٹ کے حرام چھوٹ کے اندر بڑے دربات و دشیف لائے دعا ہے حسین بادشاہ کی کریم آمام آپ کو تین دنیا کی مشکلات و پریشانیوں سے محفوظ کروائے ایک مالک کی بڑے اندھوڑے رضا رضا جو مالک کی لگری میں مالک کی حقیقی لگری میں منتقل ہو گئے ایوب صاحب دعا ہے کائنات کا مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے گتموں میں برد سے برد مقام اتا فرمائے ایک ماتمی ہے آپ اگر محسوس نہیں کریں تو آمین میں کسی کا کوئی خرشہ نہیں لگتا کسی کا کوئی زور نہیں لگتا محسوس فرماتے ہیں دعا ہوں میں آمین دل کھول کے کیا کرو کیونکہ کچھ دعایں صرف تمہاری آمین کی مہتا جاتی ہیں اس لیے تو بندہ اس شکیم سے بیٹھا ہے کہ جب میں دنیا سے جانب میرے پاس ہو تو بندہ میرے لیے حد اتھا کے آمین کریں گے وہ کم از کم آج جو چلے گئے ہیں ان کے لیے خلوصیت کے ساتھ آمین کی مہتا ہی فخر باز ہے ان سمیت اور اس بچ میں جو مومن پہ اولاد بیٹھا ہے حسین بادشاہ کی حسد کا دعا ہے ہر بے اولاد خود کو مالک کم باز کم حسین کا ایک ماتوی ضرورت آفت ہے مالک اس بچ میں میں کوئی مومن پہ بیمار ہے اسے وسیحائے کر اولائی مام سجال 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 کی نامین کے صدقے جل سے جل شفاہ کا فرما رہا ہے مالکو نے دنیا میں جہاں جانتے ہیں محمد والے محمد ہوگا ہے بھمکید بھمکان بھماتوی نازدہ سنگرید علماء حقار جو صرف اور صرف علی بادشاہ کی بنایا کے پرچار کے لیے گھر سے ساتھ پہ کفران بان کے نکل گئے ہیں مالکو نے دشمنوں کے دشمنی حاصلوں کے حاصل اور شرعوں کے شرع سے معافی سببان اس لیے کو فشتہ دعاوں پہ میں زمانے کے ہماری ترستی اور تھکی ہوئی امہوں کو اپنے آخری حجت کی ہمارے آخری امام کی آخری حجت کی زیادہ سی کر مالکو ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ظاہول دنگر سے پہلے میرا مولا حق علی 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 جس کی جو دعا سید اگر وہ اس جگہ پھور کرنے نہیں تھوڑا تھوڑا آگے 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 سید سب سے برا اگر ہمارے مجھے میں وہ لگتا ہے جب انہیں ان کی جگہ چھوڑنے میں مشہور کرتا ہے لیکن مقصد آتا ہوتاں کرنا جس طرح کہنا نہیں مقصد ہے ان شاداب چھوڑوں کے دلوں کو عمرتھا کر کے ایک ولایت کا گلدستہ پیدا ہو جائے ٹھیک؟ نراض بھی نہیں ملے جی آپ شوڑتا ہے میں اتاہ لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا لمبا تو بھی اور مشکل ترین سفر بھاج تو بس میں نے راجہ صاحب کے ساتھ وہاں کو جائے کی ہے اور سیدھا گئے آپ کی بارگاہ میں آزوں میں تقریب ساڑے چھے گھنٹے کا پابلی سفر کیا ہے سوچے ساڑے چھے گھنٹے کے سفر میں نے راجہ صاحب نے گھٹی کی دکھائی کی بات کیا ہار ہوں گیا تو میں آج سے موضوع کے حوالے سے بتکا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنی ہے کوششے کیجئے کر میرے ساتھ ذات کی تعلق نہیں دیکھنا ہوں میرے ساتھ ذات کی سلاموں کا نہیں دیکھنی میری عمر بھی نہیں دیکھنی کیونکہ یہاں پہ جو بیٹھا ہے میں کسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن یہاں اس تحلیز کے اندر جو آگیا ہے اس کے ساتھ میرا سکیت بلائے کا موشتہ قائم ہے جو مجھے اپنے فون کے رشنے سے زیادہ عزیز ہیں اس لیے نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ میری ذاتی سلام ہوا ہے کہ نہیں میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں پر نہیں اس کے ساتھ میری ٹی فون میں تو کسی کو بات چیت ہے یا نہیں ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ ذکر کس کا کہتا ہے اسی کا کہتا ہے جس کا میں سننے آئے ہوں یہ اپنی بات میری عمر بھی نہیں دیکھتی کیونکہ جترے بڑے دربار پہ کھنا ہوں کس دربار بھی نہیں دیکھنی اس کے اندر کے دب عمر کا وہ اقادل ہے اس لیے بات شرف اپنایا تھا یہ نا دیکھو قوم کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کہہ اس لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کوم نہیں آتی یہ دیکھو کیا کہہ حالاتِ حالتا کو بڑی حالت میں 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 جشہ صاحب حالتا حالاتِ حالتا کے ساتھ اکیڈیا کے ساتھ اس کا کوئی اپنی تاضل کوئی نمی کاریکشن ہے کسی کا اخبارات کے ذریعے کسی کا اٹرنیٹ کے ذریعے کسی کا ڈیٹی کے ذریعے کسی کا میسیجز کے ذریعے ایک حالاتِ حالتا میں ایک واقعہ جیسا ہوا ہے وہ میں ہم اپڑھونوں کا دور بجے لگے گا کہ میں آج میں مجلس میں سے بڑی ضروری بات چھوڑوں جس نے سمجھ لیا کافی مہینے پہلے لیے ممتاز نامی ایک شخص نے معاشرے میں ممتاز ہونے کے لیے ایک بہت دوری سیاسی شخصیت کا قادر کرنی ہے جس نے خبر سنی ہے ہم کیوں کی ہم کرو تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ میرے ساتھ ہیں یہ نہ لگے کہ میں ہم میرے جا میں نے کہا ایک ممتاز نامی ایک کمنام شخص نے کمنامی کی زندگی سے تن دھا کے معاشرے میں ممتاز ہونے کے لیے ایک بہت معروف سیاسی شخصیت کا قدر کرنی ہے میں نے ان صرف پوچھا میں نے کہا بھائی جانے کا توہینے پیسادت کی بھی تھی تو آپ کو کیا جس کی توہین کی ہے وہ چاہے یہ چاہے آپ کو کیا یہ یہ کہتے ہیں ہم کسی کی معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تاتر کی تغییر اللہ رضی اللہ عنہ بھو جانے بھو جانے بھو جانے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا جس کی توہین کی ہے وہ چانے توہین کرنے والا جانے جس کی توہین ہوئی وہ جانے یا اس کا حلہ جانے آپ نے کیوں مارا اسے آپ نے کیوں مارا اسے آپ نے میں بہت خورت نہیں آپ نے اس کو کیوں مارا اگر اس بیدرے پتہ نہیں ہم جس مزہر سے دادو کرشتے ہیں وہاں قصداخ محمد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہم جس مزہر سے دادو کرشتے ہیں وہاں کو ہینے لیس حالت کی وہی کو جائش نہیں میں رائے صاحب علمہ وسلم بادشاہ نے ایک طرح چھوٹا دا کیوں اترہ چھوٹا دا کیوں ایترہ چھوٹا دا کیوں کہ زندگی چھوٹا بھی تُسے پڑھا دے لیکن جب بادشاہ کی بات دیا ہے تو تجھے بادشاہ کی طرف سے ہم رہے اجازت ہے کہ میں کبھر سکتا اس مندے کوئی ایک سواب کو کرسکتا مرشیہ کونٹ اکرمائیدہ بندے میں بادکیوں کا ازالہوں کا نارہن مطار ہونے کی حمال سے کبھر سکتا مرشیہ کونٹ اکرمائیدہ بندے میں ایک سوال دیا ہے اس کا نواب آپ خود سوچیں گے اس نے کیا دیا ہوگا میں نے کہا آپ نے کیوں مارا اس نے کہا اس سے توہینے مسالت نہیں تھی میں نے کہا کہ کی بھی تھی تو آپ کو کیا جس کی توہین ہوئی ہو جانے اس کا اللہ کرنے توہین کرنے والا جانے انہیں کہا نہیں ہمارے ہر توہینے مسالت کی کوئی کچھ آئیس نہیں ہمارے ہر کس نہ کی یہ محبت کا کوئی کون ضرور نہیں کوئی اس کے لئے جانت ہے ہی نہیں میں نے کہا بھائی نے کہا اس بات پہ تھی کر کے اس بات پہ آکے اس کو قبل کرتی یعنی سے توہینے مسالت کی ہے تو میں پوری شیعہ کونٹ کا ایک ہدا کر ہونے کے عمل سے ہم سے ایک سوال دکھتا ہوں اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ ناموس ہے مسالت کے حرم پردار ہیں؟ آپ ناموس ہے مسالت کے حرم پردار ہیں؟ تھرکہ بھی نہیں بھولا کہ مرمات لیلائے کر دیں مسالت کے حرم پردار ہیں پھر طرح تاریخ بڑھنے میں بھی تحرم کی چکے اور زندہ دستاخ محمد کی صلاح کا موت ہے مردان دستاخ محمد پر بھی لانت کیجئے آپ جیئے نہیں ایسا جو شیرے پریشان ہو کی خاموش مجھے دے گئے ہیں مادت کے ساتھ کھانڈی کے براہ جو بہت ایک حواب پر نہیں ترسے باہت بہت خوبصورت میری طبقات سے لہذا خوبصورت آغاز ہو گئے ہیں لیکن جو بشانی کے پانے ڈالکہ کچھ دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں بتنا وہ کس بات پر انتدار کر رہے ہیں سیدہ کبھر اس بات پر انتدار کر رہے ہیں کہ میں پیچھے تین سوزی گھٹ رہوں گے تو ان کی طرف سے میری مجلس ہو گئی میں امام حسین مادشاہ میں آگے احمد کے کائنات میں صورت کریم ساگر میرے صحیح ہے میرے پاس زندہ گستاخ محمد کی صدا کرنا دے مردہ گستاخ محمد میں بھی لانت کیجئے مجھے نہیں بتا کہ کتنے میں اتنے قادری صاحب کا کیس کون کونسی عدادت میں کتنے اسے نقص عبر کرتا تھا مجھے نہیں بتا یہ واقعی نہیں بتا لیکن جتا بھی انتدار کر رہا اس کا نتیجہ آخر میں مجھے صاحب یہ نکلا ہے کہ انتیس فرمری کو ہماری حکومت میں قادری صاحب کو فاسی دیکھیں ایسی ہمارے دی چاہیے یہ کوئی نئی بات نہیں دیکھیں انتیس فرمری کو جو رات میں مجلس پڑھ رہا تھا لاہاو پہ میں وہاں میں چملہ دھانیاں سبسورت تھا میں چھوڑی کیا سبسورت انہوں نے داب ہوا دی آپ کے بیٹے کو چھوڑا بھی مظل کے لکھتا میں کم نتیس فرمری کو ہماری موجودہ ہوگا مدرین قادری صاحب کو فاسی دے دی میں نے کہا جس مندہ نے اس کی فاسی کی تاریخ مقربت کی ہے کتنا باریت رحمت دھنے والا کتنا سیرت بڑھنا تھا وہ تاریخ اس نے ایسی چوڑی ہے بھی قریب کی اگر سند برسی بھی نہیں ہو سکتی ہاں 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 آپ جیئے آپ سلام کریں پیرا پیاسے پھر میں ہوگ لیا میری پاس آپ تک پہنچ گئی پھر رہانے کا مکشن دکھ رہا ہوئے کوئی پر یہ امتانا ہے کہ سب ہماروں سے پہنچے رہے شپیر کا مادم بتا تھے ممداز کا مادم جائے تھے جس میں بھولنے ہو مادم کرتا ہو دیکھا سیدے ایک پڑے عقصے سمرے اندر ایک کشن پشتی ایک کلچھن تھی ایک برشانی تھی قادری ساتھ کے مادم نے وہ مسئلہ حد کر دی مسئلہ یہ کہ میں یہ سمجھتا تھا کیوں سے آپ نے سمجھتے ہوں گے کہ حسین کے پشنوں کو مادم سے مخاطفہ دیں مسئلہ مادم سے نہیں مسئلہ اس سے ہے جس کا مادم ہے مادم سے مادم سے مادم سے ہوتا ہے تو قادری ساتھ کا بھی نہ ہوں پیچھے وقیلوں نے بھی مادم کیا جو جسٹس کے مسئلے میں آپ تو سب ماشاء جہاں پہ حالات حضر سے بہت گہ رہتی کیسے مجھتے ہیں جسٹس جب ہاتھ نہیں ہونا تھا سب میں کالے کوٹ بھی پہنے نوکری سے ہٹ کے سوگ کی علامت کی پٹی بھی بندی سڑکوں پہ مادم بھی ہوا یہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پیرے اندر پیلائیں یہ ہر چیز ہم بات کر کے مسئلہ مادم سے نہیں مسئلہ ہے اس بادشاہ سے جس کام مادم ہے دیکھیں یہ بات تو نہیں کر رہے ہو گئی آپ ہم میں آنے ارشادت دیں تو بات شروع کریں وقت کھولا ہے میں پس آپ تو نہیں کہہ گا یہ مجلی مادم نے رسول میں لیکن کام سے مجلس شروع ہے لیکن پھر انتنا باتا ہے کہ مجلس نے شروع کی تھی اور سہرہ شروع ہو گئی ہے تو آپ کھڑی سی نجیہ دکھیں گے کھڑی سی نائے آکے ہوتا اور آپ جیئے اور یہ مسئلہ تاک باتا ہے ملکب کے لیے کہ جب بزرگ زیادہ دات دیں جوان پیشان ہوں پہ بیٹھے ہیں اور اس وقت میں اسی حادث سے دو چاہتے ہیں بزرگ توجہ فرمائے جوان پیشان ہوں پہ بیٹھے ہیں اس بات میں انتظار دیں آج کی یہ مجلس اس بی بی سے منظور ہے کہ جو بی بی ارشتے میں محمد کی بیٹی ہے مرد سب میں محمد کی ماں ہے جتنے بولے تو سیدہ کسیٹر کو کبھا بنا کے داؤں کیا آپ کی علاوہ کسی کو جمعہ سمجھ نہیں آیا یا مزا نہیں آیا تو مسئلہ دیئے ارشتے میں محمد کی بیٹی ہے جو بیشتے پہ رسول کی بیٹی ہے منظر میں رسول کی ماں ہے اور یہ ہم اور آپ ہوگے ہیں جو لاعب سے کسی کو بیٹا کہہ رہے ہیں تو وہ بیٹا نہیں ہو جانا کسی بچھی کو بیٹی کہہ رہے ہیں تو وہ بیٹی نہیں ہو جانا کسی باہت کھٹی نہیں کمر رسیدہ خاتم ہو کر ماما جی کہہ رہے ہیں تو وہ میری ماں نہیں ہو جانا کیوں؟ کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں کیونکہ میں ماما جی ہوں معصوم نہیں میں کسی چھوٹے کو دیکھوں گا بیٹا کہہ دنگا اپنی ایشتر کو دیکھوں گا بھائی کہہ دنگا اپنے سپڑے کو دیکھوں گا اچھا سا کہہ دنگا والسان کہہ دنگا باپ برابر کہہ دنگا لیکن وہ نہ میرے باپ ہو نہ وہ میرا بیٹا ہو نہ وہ میرا بھائی ہو کیوں؟ کیونکہ کہنے والی زبان معصوم نہیں لیکن جس نے سیدہ کو مانگ رہا ہے وہ ہے بسمت گار معصوم نہیں ہے وہ وہ معصوم کہہ ہے جس کی تحلیف سے اس پر تقسیم ہوتی ہے اس بادشاہ نے کہا ہے کہ بدور اپنے بات کی مانا اے چھوڑا کہتا ہوں جب سے یہ ایام سیدہ چھوڑ رہے ہیں میں نے دیم چاہے جہاں میجھولا کہا آپ اور آجے گا میں مجھے دقیل ہدا دعا ہوئی کہ مجھے پیچھے میں دعا دعا سیدہ ہوئی میں آپ کی رفت کرتا ہوں چھوڑا شاہد پانتا جو زدلگا پر بیٹھا ہے اس کے چھوڑ جائے چھوڑا اس کے دل سے دعا نہیں کہ بیٹی کی زدلگا امیر سبت کے بات اس مجھے لگے گا کہ میری خداوٹ دور ہوئی میں نے کہا جس پی پی کے برزب آپ کی بحثیت پانی مجلس بحثیت مجلس پانی حضرت آرانے سیدہ آپ کی مجلس پکوڑیر کی نظر کرنے چھوڑا ہے میں نے کہا جس پی پی کے نقش قدم پہ اپنا واجب سجدہ ادا کرنے کے لیے چپین منیم ترز دی رہے اس سے مجھے لگے اللہ حضرت جن کی حیثیت میں بات سٹ کرنی ہے آپ کو میری طرف سے بابا آپ جیتے رہے جس کے نقش قدم پہ اپنا واجب سجدہ ادا کرنے کے لیے چپین منیم ترز کی رہے اس جملے پہ تو اچھوڑ دیں امیر اللہ حضرت جملہ دان بارا نہیں اور دان سے ایک بات آگر نہیں کرنی ہے دعا والی بات ہے سوچینے کا کہ بیٹے نے بات کیا کی جو بیوی اپنی اولاد کی تردیت ایسی کرنے کہ اس کی ساری نصر آل محمد ہونے کے باوجود محمد لگے اس سے بطول کہتے ہیں اللہ حضرت کیا بات ہے جو ہاتھ دوستے ہیں نکیم نمازاکر کو خرید رہے جو بیوی اپنی اولاد کی ایسی دردیت کرتے کہ اس کی پوری نصر آل محمد ہونے کے باوجود آل نہ لگے خود محمد لگے اسے سیدہ کہتے ہیں نازل بطول رسول کے منسط کے فاتح ابھی مجھے کہا بھی نہیں کہنے ابھی جب تک مجھے زبان نہیں آتا ہے نازل رسول کے منسط پہ فاتح میں اسے رکھتا ہے کسی من دردیت نواجد کی زگیاں ماضی کی جو رسول کے درد نازل سید وہ اپسران ہے جو رسول کے منسط میں نازل ہو وہ سیدہ ہے نازل رسول کے منسط پہ فاتح نازل رسول کے منسط پہ فاتح نازل رسول رسول میرے پاس سنگیرہ کہتنا مواد ہے سنگیرہ کہ میں کلاب ہے میں شام تک پڑھتا ہوں وہ کی دعا سے کلاب ختم نہیں ہدا لیکن میں مجھل طریقے چاند کے شروع کیے کہ میں مجھل ہم بنا ہم دے دل کے در کم سو بکھا 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 جانے گا انزل کی آمد کیسے لیکن نازل ہوئی رسول کے منصط پہ فاطمہ نازل ہوئی رسول کے منصط پہ فاطمہ نازل ہوئی رسول کے منصط پہ فاطمہ ادراع مجھ کو اس وقت زہرہ کا ساتھ ہے اور جب پہلو خدا سر یہ سادر ہوئی تو پھر اللہ جی پاک ہے یہ انتنی پاک ہے کچھ نہیں ہوتا بولو جو کر بیکش ہو جو گل اس مط ہے سیدہ پہ بہنس کرتا ہے اب ہی پڑ گل بیکش گل اتنی دور نہیں کہ تمہارے یہ حرام آس ہوں ورنہ تین شہران کا جشن ہے بجل زندگی سجد میں ہمارے دنگا تو اللہ مجھے 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 بیٹھا کے اپنی ساری علمی تانش سوال کر کے جتنی علمی طاقت ہے جتنے حوال جات ہے بلک کے رکھے سامنے سامنے درائے لکھے مجھے یہ سامن کر دے اللہ کتنا بات ہے اللہ کتنا بات ہے پہلے سوکتے بیائے پہلے کسے بات سکتے رکھے ہمار کسے بات ہمار 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 آپ چیتے رہے اس سجد بات 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 مدہ بڑا آتا ہے جب بندہ خوشی پہ اضافہ کرنا چاہیے جو چھو ہو اس کی خاموشی پہ اضافہ کرنا چاہیے دیکھ سائلت کیجئے کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ قصاد ماجب سے کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ قصاد ماجب سے کچھ ایسا رشتہ ہے خوشی اتنا تھک شکا ہوگا ضروری نہیں کہ آدمان دو چاہ دنوں کے نام لے مخادر کرنا بھرماری سال رجمہ ان دو چاہ پانچ مندوں کے تصور سے آدم بھرماری بھرماری آدم مجھ آدم مجھ آدم اگر میرے پاس سمجھ کے بولتوں کے زمان کی خود کو کہتے ہیں میں بنی آگر آپ کی زمان کی کوئے پہلے کہوں پاہبا میں کہوں کہ کچھ ایسا رشتہ ہے لہذا کا زادہ واجب سے کچھ ایسا رشتہ ہے لہذا کا زادہ واجب سے جو کہتے ہیں سپران سے بدول ہوتا ہے اور حدیث امہ و بیہاں کے یہی مقلب ہے بدول جس کی بھی ماں اور رسول ہوتا ہے آپ چیتے رہے ہیں آپ چیتے رہے ہیں امان حسین رادشاہ کی دمہ آپ کے عقائد کو سلامت رکھے اور آپ کے عقائد کو اور خوبصورت کر کے آپ کی نصبوں میں ملتقید کہ زندگی کی دعا سے زیادہ ضروری ہے اپنی در کی زندگی کی جو کام کہہ دے سپران سے بدول کچھ ایسا رشتہ ہے فارغہ قضل کا واجب سے جو کام کہہ دے سپران سے بدول ہوتا ہے یہاں پہ ایک بڑا لطیق سا فرق ہے جو ہماری اکسریت ہے کہ سمجھے نہیں میں کہہ جو کام کہہ دے سپران سے بدول ہوتا ہے یہ جو ہونے والا کام ہے وہ نہیں کہتے یہ جو کہنے وہ ہو جاتا ہے جو ہونے والا ہو وہ نہیں کہتے بلکل ایسا ہی کہ بابا جی انہوں نے قرآن نہیں پڑا انہوں نے جو پڑتی جائے تو قرآن ہوتا ہے جس کے حقیقت میں تھوڑی ملکن جائش ہوتی ہے اس سے زیادہ کتاب کو آگے تو ضرور نہیں کوئی ہے قرآن سکیت میں نے نہیں پڑا انہوں نے جو پڑتیا ہے وہ قرآن کو کہا ہے نماز نہیں پڑی جو پڑتیا ہے وہ نماز ہو گئی ہے کام پہ کا تواز نہیں کیا جس کام پہ رانی کا تواز کیا ہے وہ کام آگیا ہے جو پڑتیا ہے وہ قرآن ہو گیا ہے جو پڑتیا ہے وہ قرآن ہو گیا ہے جس کی چھوان سے دادی کرنی ہے اس سے بات نہیں کرنا جس کا حقیقتہ جس کا قریجہ دادی کا اسے کہوں سر تھا اپنا اگوشی حقیقتہ پہنا کہ میں سجدہ کے فضائل پہ چھوڑا بھید رہوں میں نے کہوں میں قرآن نہیں پڑا جو پڑتیا ہے وہ قرآن ہو گیا ہے یہ نے عبادت نہیں کی جو پڑتیا ہے وہ عبادت ہو گیا ہے کامے کا تواز نہیں کیا جس چار دیوالی کا تواز کیا ہے وہ کامہ ہو گیا ہے اللہ کی عبادت نہیں کی جس چھپے ہوئے کی عبادت کرتی دنیا نے اسے عبادت نہیں کیا کیا بات ہے عبادت نہیں کیا عزلوں کی دعا زندگی میں اضافہ کرتے نہیں ہے بہار آپ ٹھیکے ہیں میں نے کہا جس چھپے ہوئے کی عبادت کرتے ہیں تو نہیں ہے اسے اللہ ماننی ہے اجازہ دیں تو چار میں سے رکھنے کرم کے عیس کی معبود حیض حبی زانی اگر آپ کو ٹھیکے ہیں تو مجھے ببک کریں میں آپ سے ایرادت ہوں کرم کے دعس کی معبود حبی زانی کرم کے دعس کی معبود حب و زانی لدا کے دیکھ انساند و معم صانحة اگر دو دف Görم ایک اگر دو مصرار میں اعمی حوجان شد کی توجہ دے ر弟 چ Flash رضا کہتی ہے کہ رسالت نعب تہرہ ہے 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 رضا کہ رسالت نعب تہرہ ہے رضا کہتی ہے کہ رسالت نعب تہرہ ہے وہ پردہ ہے وہ حجاب ہے جس میں اس چھپے ہوئے میں اپنے آپ کو یقین سے چھپا رکھا ہے آپ جیتے رہے ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے رضا کہتی ہے کہ رسالت نعب تہرہ ہے رضا کہتی ہے کہ رسالت نعب تہرہ ہے بس اس حجاب کی حال نے چھپا ہے وہ بے حال تیرے نبی نے کہا وہ حجاب زہرہ ہے سیدہ کیا ہے تو ہی کا پتا سیدہ کیا ہے حضاب اکھبریات رسول فرما گئے میں کہہاں اگر نہ ہوتی محبت جلالی کے رضا اگر نہ ہوتی محبت جلالی کے رضا سبت حجاب کا مدرب ہوا کدھر آتا اور کہاں نبی نے کہ سہرہ حجاب محمد ہے اگر بدون نہ ہوتی تو مول نظر آتا یہ ایک چیز ہے جس سے میں نے حجاب لے کر چھپا گا ہے یہ حجاب ہے تو یہ چھپی ہوئی ہے اگر حجاب نہ ہوتا تو سوچو کر سیدہ نہ ہوتا اگر حجاب محمد ہے اگر حجاب محمد ہے آپ جیئے ہیں کہاں نبی نے کہ زہرہ حجاب محمد ہے اگر بدون نہ ہوتی تو وہ نظر تو وہ نظر چاند سبک سامنے آتے ہیں بہت افسر سے میں لکھیں رکھے ہوئیں کہ بڑی نیاں ہوئی پڑے اگر حجاب نہیں تو پڑتا چھپا اگر حجاب مجھ سے بڑے ہیں اگر حجاب محمد ہے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں اس سوال کا جواب اپنی حق اپنی علم اپنی معرفت اپنی رسائلت اس کا جواب ہوتا مجھ سے بڑے ہیں کسی بندے سے کسی زیادہ تجربہ کا مارکت رکھنے والے سے بات کی جائے تو وہ اپنے ہی صاحب سے جواب دے گا کسی آدم عدیم سے کریں تو وہ اپنے ہی صاحب سے جواب دے گا کسی صاحب سے کریں سلوان سے کریں تو وہ اپنے ہی صاحب سے جواب دے گا کسی معصوم سے کریں تو وہ اپنے صاحب سے جواب دے گا ہر مجھ سے جسے مقصب بڑا ہوتا جاتا ہے جواب تقدیل ہوتا جاتا ہے جواب ہمیں اتنی کہہ رائی اور اتنی کی رائی آتی جاتا ہے پڑوں جی دو جو نہیں در رکھیں مجھے مجھے کسی مجھے بھائی بیرے چوتھے قادرہ فدایت سجدوں کی زیند سرکارِ امام سجاد سلام اللہ علیہ سے پوچھا بادشاہ آپ کے نزدی آپ کی تعدیم سیدہ فاطمت الزہاں صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی عصبت کا میاں کیا یہ سوال موسکیہ نے تمہیں جواب دنا اور یہ آپ سکیہ نے آپ اس سے پڑا جواب دیں گے آپ سے پڑے کسی آدم موسکیہ نے وہ تنہاں حضرت جواب دے گا علی بادشاہ سکیہ دے پوچھا جواب دے گا آپ سوال کی اعلانے کے لئے چوتھے دارے 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 میرے بادشاہ سچا جواب کیا گیا بادشاہ آپ کے نزدیک آپ کی تعدیم عصبت کا میاں کیا ہے آپ کے نزدیک آپ سے موز خسمت کا میاں کیا ہے بادشاہب نے تعدیم پڑے اللہ تعالی٠٩ مساء تعالیٰ Τولہ عصبت کا میاں کیا ہے اس کا جواب سننے کے لیے تیرے پاس قیامت ہے کمت ہے کیا باتے ہیں تمہیں سوال کو کیا ہے مجھ سے اس کا جواب جاننے کے لیے تیرے پاس قیامت ہے کمت نہیں بادشاہ مختصر کیجئے ایک چملے میں جواب دیجئے ایک دوسر میں جواب دیجئے ایک مہم جواب دیجئے ایک چملے میں جواب دیجئے ایک لبہے میں جواب دیتی جو میرے بادشاہ نے جواب دیا ہے میں اپنی بادشاہ کو سلوٹ کر کے سلام کر کے اس حال اقیدہ بھی کرنا ہے بادشاہ کو یہ بتانا ہے بادشاہ آپ نے جو اقیدہ اپنی دادی کے بارے میں ہم تک پہنچنے میں میں اس اقیدے پر پورا ہوتا ہوں مولا آپ کے اس لئے آپ کی دادی قسمت کے میار کیا ہے مولا پورا دیتی آتی قسمت کے میار مستثل ہوتا ہے تو یہ ہے مولا پورا دیتی آتی قسمت کے میار کیا ہے مولا سوکت ہے مابودہ اہجاب کی مصردہ شرف مابودہ اہجاب کی مصردہ شرف وہ اتنی پاک تھی کہ تہارت لہو پہ تھی اور تبلیغ دی کے واس پہ کرتی تھی بگرنا جس دن زمین پہ ہمتری تھی سہرہ حضور میں تھی یہاں ہی ہے یہاں تک پہ رکھتے رکھتے ہیں تبلیغ دی کے واس پہ کرتی تھی جس دن زمین پہ ہمتری سہرہ وزو میں تھی مجھے نہیں پتا تبارہ اسی ان میں اکبار کیا محمد نے لیکن چلو آل محمد کے بارے میں جو اقیدہ حفظ اقیدہ پہ کوئی کمپروائز نہیں کوئی سمجھ ہوتا نہیں جب اپنے باپ کے ساتھ کوئی سمجھ ہوتا نہیں تو پھر کسی کے باپ کے ساتھ کیسے آل محمد پہ جو کیا ہے حفظ سمجھ کے نہیں کیا میں نے کہا ہے آل محمد نے چھو کیا ہے سید محمد نے سمجھ کے نہیں کیا مجھے آل محمد کا تعلیم دیمے کے لیے کیا لماس پڑی ہے باجی نہیں کیا ہمیں سکھانے کے لیے پڑی ہے وزو کیا ہے لیکن وزو میرے محمد کے لیے تحرک کے سبب ہے آل محمد کے لیے صرف میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے ایسے ایسے نامتال لوگ آج ہم نے پیدا ہوگئے کہ اب ہمیں مشکلات کے معاملے میں پہل جانے کی دربوں دیلی رہے ہیں اب ہم نے جاں گھر میں کی مشکلے ہوگئیں کہ ہم سے اترد درد درد پر آیا ہے تو کافی ہے ہم محمد کی باوری یہ جسادت ہوگی ہے ہم پہ پانچ نمازر واجب ہیں آج محمد پہ تحجد بھی باجب ہیں صدقے واجب کا کیا مدب ہے پوری کرو تو سوا نہ پوری کرو تو سزا باوری حسنی پوری کرو تو اس کا ثواب ہے اس کا عادل ہے پوری ان میں کرو قضا ہوتا ہے چھکتا ہے تو اس کی صدا ہے اس کا گناہ ہے جیسے کہ وہ صحیح ہے کسی پندے کی علمی کا دعوی دیکھنا جاتا تو قرآن سمجھ کے ساتھ پر آکے مجھے بتائے اگر علی نے شب حیثت نماز کے تحطر نہیں پڑی تو محمد اللہ علی بھی کہے ہمارک نے رون کی لائن میں کھڑے ہوگے جن سے نماز کا ثواب کی اجازہ ہوگا دیکھو تریہا ماہ کھڑا کی تحطر علی بن شب حیثت نماز تحطر نہیں پڑی سوتے بھی رہے اس کا مطلب نماز تحطر نہیں پڑی اگر روال جی بھی اس کا مطلب بھی چھوڑ دی تو پھر تکھی اللہ علی بن شب حیثت نماز چھوڑ دو اس کا تو سوال ہے عشان ہوتے ہیں دو تین دن دن بار کی پریشانت ہو ہو گئی اچھا باش ہے پڑھتا پڑھتا یہ کس طرف جا پڑھا ہے لیکن یہ پچھوڑ کر یہ بندہ بھی میری بات جا کے سوچے گا تو مجھے لگے گا کہ میں نے کہاں پہ اتنا در آکے سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں تو میرے آنے کا کوئی مقصد دورا ہو گئی آلہ محمد بکر سواجت نہیں آلہ محمد بس صرف بکر سیلتا پر مانجب آجتا شیط اللہ محمد بہتا ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں یا علیہ آپ اللہ ہیں فرمایا میں یا علیہ نہیں جسے میں نے سجدہ کیا ہے وہ آتا ہے اس لئے یہ بات ہے آپ اگر جادہ دیں سلام نہوشے پر آئیم مشریف پہ آئے بس آپ کی نظر بھی کرنا ہوں باقی چاہتے ہیں تین شاہبان بشرت زندگی اور سہت زندگی ہیلتھ ملاقات ہے بڑھنا یاد لی یاد لی مسئلہ تو کہاں پہ بھی یہ ہے کہ کہاں پہ بھی پڑھنا ہے جلے گئے تو وہاں پہ بھی پڑھنا ہے اور کام جب ہے تھا کوئی نہیں آتا تو آپ کو چھوٹ چھا کے آگئے ہیں یہی کام ہے تو اجازت ہے اچھا سارے بسم اللہ کونہ کیسے بات ہوئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کہنے کے لئے بھی باقی بھی یہ تھوڑ رہے ہیں بشر کی سوچ میں کم ہے مقام ظاہرات ہمیں جب یہ کہتا ہے ہوں آئینا بھی یہ کہتا ہے ہمیں آج بھی یہ کہتا ہے ہمیں آج بھی یہ کہتا ہے ہمیں یہ سجدہ کا تعلق نہیں ہے یہ سجدہ کے بارے میں جو میرا تعلق ہے وہ ہے جو میری سوچ ہے سجدہ کے بارے میں وہ سوچ کا تعلق ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ سجدہ پڑھنے لگا ہوں اور میں سجدہ کا تعلق کرنے کے لئے کام بچ کام محمد کی زبان چاہیے بشر کی سوچ میں کام ہے محمد کی زہرات بشر کی سوچ میں ایک بشر چاہے میں ہوں یا آدم ہوں لیکن بشر کی سوچ میں کام ہے محمد کی زہرات کیوں خدا لگر میں ہر رائد نظام دھنا کا اسیئے پر دیتان بہت خوبصور ہے بشر کی سوچ میں کب ہے مکام دھنا کا سجد مجھے نہیں بتا یہاں لوگر کون ہے وہاں سے کون منایا ہے کہاں سے آیا ہے کون نسلی شیعہ ہے کون کنورٹڈ شیعہ ہے کون شیعہ ہوا ہے کون سجد ہے کون دہم سجد ہے کون ماننے باتا ہے کون سوچے باتا ہے اسے نہیں بتا لیکن میں شیف نہیں پڑھنوں گا بچے ہیں کہ پڑھنے کے فوراں پاہ دے گئے میں مہمیت سے در حق دے گئے جہلی شیعہ بھی کروں گا پھر میں سبسان کے اندر کا گلتہ بھی دیکھوں گا پشر کی سوچ میں کب ہے مقام دھنا کا پشر کی سوچ میں کب ہے مقام دھنا کا سران کے مہنائے دیتان دھنا کا اور تبید و چولہ صدی سے یہ حال ہونچا ہے لکھا ہے پنجہ غازی میں نام دھنا کیا بات ہے کیا دیکھوں دیکھوں میں حضرت دی سبسان کے سوچ میں کب ہے مقام دھنا کا پشر کی سوچ میں کب ہے مقام دھنا کا خدا سے کردے ہمارے نظام زہرا کا تبید و چولہ صدی سے یہ حال ہونچا ہے لکھا ہے پنجہ غازی میں نام رہنا کا میرے خیال ہے اس پورے علاقے کے منہ میں اس گاؤں میں نہیں یہ جتنا یہ پورا علاقہ ہے اس میں چکشیوں سے پہلا اللہ ہی کسی رکھتے ہوئے ہیں اگر ہے پنجہ ملے میں رکھتے ہیں لیکن میں اس کا مانتا ہوں سنا تھا جب میں یہاں آیا نہیں تھا میں نے یہاں کی مجال اس یہاں کا چشن کی ویڈیو سطل رکھی دی جب میں یہاں آیا نہیں تھا یہاں اتنا بڑا بیار ہے کہ آپ کی ذوقیں سمات کرنے میں بنا ہوئے اس کے بعد بھی اگر میں یہ شیئر بڑھنے سے پہلے شیئر کی تشریح کروں کھوڑوں ٹیٹیل میں جاؤں پھر بہو یہ کنڈے دو چار پانچ میں رسال جائے تو پھر تو کوئی بات نہیں کہیں ہاں ملتا تو میں اس کی ٹیٹیل میں لکھاتا تفصیل کرتا تشریح کرتا ہے کہ کوئی تشریح نہیں بغیر تشریح کے دو چار پھوڑوں یہاں ہی مطلب ہے لیکن کبھی تو چودہ سٹی سے یہ ہاں کچھا ہے لکھا ہے پھنجر خالی پہ نام زہرہ کا اور دو آیتوں کے براہ پر ہے اس کی ہی کی روٹی دو آیتوں کے جو چھپ کرتے ہیں بھئی آرہ پاس پیس روٹیوں سکیت کر کے دری دن پندرہ روٹیاں عرص پہ چلے گی اللہ ہم روٹیوں میں شکریہ دار کرنے کے لیے رائطہ تیس آیتیں سورا اتحار کے سفیز میں ہم آتی تیس آیتیں لیچے ہمیں پندرہ روٹیاں عرص پہ چلے گئی لیکن دو آیتوں کے براہ پر ہے اس کی ہی کی روٹی حقیقتہ میں کچھ آش پر ہے تو تازر ہو اگر کوئی ضرورت نہیں دو آیتوں کے براہ پر ہے اس کی ہی کی روٹی قرآن سے اس جاتا ہے پسندی تو عام تہرہ کا یہ کیا بات ہے آپ کی جو بول رہے ہو آپ کی کیا بات ہے اس نہیں بول رہے ہو اس تو بھی زیادہ کیا ہے بات ہے دو آیتوں کے براہ پر ہے اس کی ہی کی روٹی قرآن سے زیادہ حقیقتہ نہیں دعا زہرہ کا اتنی لبکہ تشریف کر چکا ہوں پہلے اب کوئی نہیں کرنا کوئی شاید سور پہ واجب نہیں میرے لئے آپ کی تعلیم کرنے کے لئے کہیں ساتھ بیتے رہے ہیں میں کہوں پچیس رسول پہ فاجب نہیں ہے سورو صلاح نہیں ہے بات ہے کسی صورت نہیں بات ہے مجیس رسول پہ فاجب نہیں ہے سورو صلاح مجیس رسول پہ مجیس رسول پہ فاجب نہیں ہے سورو صلاح مجیس رسول پہ فاجب سو صلاح مجیس رسول پہ فاجب سو صلاح اللہ حافظ بات کر دیں آؤ کتے اوض کام کر دیں نہ پڑاتا دیں تیری قوام میں خورم آ جاتے مجھے پسند دیں کام کر دیں میں نے تجیب ہوا بات کیلئے میں نے تجیب ہوا بات کیلئے بھیجائیں میں نے تجیب آپنا ناروس کروانے کیلئے بھیجائیں لیکن جب تحرین سیدہ کی بات آتی ہے میں ڈبات کردائی میں ڈبات کردائی پہلوچھا مجھے سوربہ بہاتی پہلوچھا مجھے سوربہ مجھے سوربہ ساحل زہر اے اس رسول میں واجب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں بات اسے کروں جو عالم حمد کو مانتا ہے جو سوچتا ہے اسے بات نہیں اپنے میری بات اس شہر پہ اس شہر پہ رہے جو سب نہ ماننے والے سے بات ہے نہ سوچنے والے سے بات ہے جو سیدہ کی فضائم کا حفاظہ کلیجے میں پرداش کر سکتا ہے صرف اس بات سے بات کروں سارا بزمین کی شہر پتاک دواتو اچھا ہی نہیں ایک دو کینے والا بہت میں رہا دی کروں اس نے رسول میں واجب رہی ہے اے اتن رسول میں واجب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس رسول میں واجب صلاح ذہرہ کا اور فہیڑ لے کے اُترنا وہ حضبہicedہ بحانہ کا فہیڑا لے کے اُترنا وہ حضبہJam مصدعہ کا بیان ہے فہیڑا لے کے اُترنا محض بحانہ تھا فرشتے درنے اُترنا ہے کام ذہرہ کا احیدہ نبی آخری شیخ دعا کی دے گا پہل پہنچ آپ اس میں خریشتوں کی تقناب چلتی ہیں پہلے میں سجدہ دکھنے جاؤں گا ہاں آپ اس میں پہل چلتے ہیں کہ چلے یار تہلی سے سجدہ پہ خجدے کیلئے چاہت ہوئیں گا کہ دو چال عیتیں بھی لیتے جاتے ہیں رہلی سے سجدہ پہ اپنے سجدہ کے لئے ایک جنو کی طور پہ شرط مگر کچھ شرط تو دو چال عیتیں نے تیاب رہت لوگ لیتے جاتے ہیں حسین کا جھونہ جھونہ کے جارت ہو رہے ہیں جتیہ میں بلے ہے کسی حفظے لنا کے لئے جھونہ کسی حفظہ رтесь پہ دmaster سجدہ پہ پہلچ چلتے چلتے ہیں چل دو چال عیتیں technique لیتے جاتے ہیں اور سیند کا چھوڑا چھوڑا میں جاتے ہوئے ہیں تو توچہ رہتے ہیں تو کوئی تیار رڑیوں کو لیتے جاتے ہیں اور سیند کی موپولی ماں حفظہ کی مدد بھی کرنے جاتے ہو رہے ہیں تو چھو توچہ رہتے ہیں لیتے جاتے ہیں آخری شہر اکرم سبسائد کا اسی بھی یار ہے ہم نے ہم سید اکرم یار ہے ہم نے جس سے مانا ہے جسے نہیں مانا اسے بھی کسی وجہ سے نہیں مانا ہے اور میں کسی سے اندھی دوستی نہیں اندھی دشوالی نہیں ہمارے ہم جو قادل ہے وہی قادل ہے جو مکتول ہے وہی مرتب ہے ہمارے ہر صالح وقت وصلوں دونوں رضی اللہ نہیں کسی صورت نہیں جسے مانا ہے اسے بھی کچھ دیکھ کے مانا ہے جسے نہیں مانا جسے چھوڑا ہے اور جسے بھی کچھ دیکھا ہے اس کی اندر کچھ نہ کچھ ایسا دیکھا ہے کہ جس میں نے مجبور کر دیا ہے کہ اس سے دور ہٹ جائے لے ہمارے پاس ایک میار ہے میار مے اگر کو تیرا مطلب ہے اس مولک شریف نام رادلی ایسا کام صلاح کیا ہے اس نے تاریخ میں بابی نیول نے کہا کہ دان دیکھا نہ کلمہ دیکھا نہ کلیلہ دیکھا نہ صلاح دیکھا نہ کلمہ دیکھا نہ بیکنوں دیکھا نمازی نیکان نخاندار دیکھتا جو سامنے آیا وہی رضی اللہ جو سامنے آیا وہی رضی اللہ مادمت کے ساتھ ہمارے پاس ایک میان میں ہمیں آدم حبت کی تہلیز میں صدق کرنے کی بات ایک میان کیا ہے آپ نے کسی کو شیعہ قوم سے بنوانا ہے اس میان اس کو دو دو اس کو دیکھ ہو کر پورا ہوتا ہے میں شیعہ قوم کی طرف سے یہ قرآن ساتھ میں رکھ کے گہرے بڑی دی دے رہوں پوری شیعہ کو اس کو ملنے لیے کر اس پہ پورا نہیں ہوتا تو مادم کے زادگر کو سکا باپ بھی ہے تو اسے کوئی سلام کو ہلیں میں کہو ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ بہت وہی ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ میسیج ہے آگے پہنچانے پر ہو سکے تو ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کہ جس نے دین سے کیا احترام زہرہ گا مادرات کے ساتھ آبا جی ہمارے پاس محمد کی بازم میں بیٹھنے والا ہر بندہ صحابی نہیں ہے حضرت رسول کی بازم میں بیٹھنے والا سید ہر بندہ صحابی ہوتا لائقے تازیب ہوتا تو اللہ قرآن میں سورہ منافق دونتا ہر بندہ لائقے تازیب ہوتا لائقے احترام بھی ہوتا اسے ماننے والا چند ہوتا تو پھر قرآن میں سورہ منافق کیوں آتی ہے اس کا مطلب ہے کچھ منافق ہے ہمارے پاس میار یہ ہے کسی کو ماننے کا سیدہ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں کسی اب یہ حسین کی ہمار کا اپنا مزاج ہے چاہے کہ ذات کا کمی ہو ذات کا ہمشی ہو اسے چچا بھلا کہ کے بعد مجھش پر گل نہیں رازی اس کے بارے میں کہہ کے جاتی ہے یا علی جنہوں نے مجھے مار قائے کا مجھش پر جنازے میں الانو آدھا مصایت میں سے پغلے میں پڑ گئے ہوں کچھ اندزہ پر فرمائی ہے کچھ بخیر زہنی طور پر بھی مجلس سے باہر بیٹھے مسیط کی اتفی ہی نگل یہ صحیحت یا علی جنہوں نے مجھش مارا ہے میرے جنازے میں آئیے ایک جملہ اس مجلس کے توسر سے پڑھتے میں بیٹھیں مستورات کیا پڑھتوں آپ دو سبیہ پر کوشش کیجئے مستر پہنچئے کا مرنے جملہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے فرما تیرے یا علیہ السلام مجھے ماں آئے وہ میرے جنازے میں آئے علیہ السلام کیسے کوئی جواب نہیں جانتے فرما تیرے یا علیہ السلام کاش میرا بھی بھائی ہوتا ہے آپ نہیں سکتیں گے لیکن آپ پڑھا ہی نہیں کہ بہن کو بھائی کی ملزبتگی کا کتنا معام ہوتا ہے اور اس کی کمی کا احساس اس بہن کو ہوتا ہے اس کا بھائی کا اور یہ کمی جو حسینی کی امہ کے در میں رہنے تھی بیپی نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی تو بھی یہی کرنے اس لیے دعائیں معام پانکے اللہ سے حفاظ دی گئے دیکھ سنر اسی پر ختم کرتا میرا بات دھکورا ہو گئے دیکھ روائے گئے میں رکھا آپ کی گھڑی دیکھو ایک منٹ زیادہ سے ورقہ اپنے اطلاع صحابی ہے کائنات کے امیر کا مولا علی کا صحابی ورقہ روائے گئے قدر کن تو جاپنے علی ان میں امی طالب فیت مدینہ ورقہ کے طرح مدینہ میں علی بہت شکر ممسائد میری اور علی کی دیوار سانچی تھی ایک دیوار کے اس طرح علی کا دھر تھا دوسرے روائے ساتھ میرا دھر تھا یہ میرے ہاتھ پندے ہوئے ورقہ مسائد میں کسی کر کوئی امتدرانیلہ ہوتا نہیں ہے مسائد میں ہائے آپ کی برزی کی ہوتی ہے مادم آپ کی برزی کا ہوتا ہے آنسو شام کی ملکہ خیالات کے لئے تو بابا جی تب آنس میں آتا ہے ورقہ نہیں آتا امبر کا گھر میں مدینہ میں حلی کا صحابی تھا رسول کی بیوی ہاتھ پہ ادھرہ کے دنیا سے چلی گئی علی جا سبادشاہ آدھی آدھی رات کوئی رویاں کرتا تھا آئے 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 جسے باتا ہے یہ کہ سورت کے پہاک کا نام ہے وہ اس بات کا کوشتے گا کہ علی امتانہ کیا ہے ورقہ کہتا ہے علی آدھی آدھی رات کوئی رویاں کرتے تھے آدھی آدھی رات کوئی رویاں کرتا تھے یہ ہاتھ پتے ہوئے جس منتر کی ہائے بڑھنے کے آپ سے ذاکر ہوگے کیا سی ام سے ہاہوکو اور قرآم قبض ہم ساتھی جائے کہ رسول کی مینڈیاں نہ بھی پانا بی بی مانے آئے مسائل کے اپنے منعظم سنا توجہ نہیں ہو سکی شاید کوئی سے چھوڑ ہو گئے آپ کے مسائل کے طرف نہیں تھا ورقہ کہتا ہے کہ رسول کی مینڈی ہاتھ پہلو پڑا کے دنیا سے چلی گئی یعنی جسے سبادشاہ آدھی 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 آدھ کے رویاں کرتا تھا ورقہ کہتا ہے مدینہ کے بیگارت یعنی جوٹ پہ جمع ہوکے آپ اس میں مزاق کیا کرتے تھے حضا کرتے تھے ایک اس نے کہا کرتے تھے دیکھو اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی مسئل کو مارا جیسے سیدہ کی کاملہ بھی ہائی پر نہیں آئی میں نے زمج آئی اللہ کا ماتب کرتا ہے اس نے ہمارے باو کی مردوں کو مارا ہم نے اس کی مسئل کو مارا پاس آخری تو اس کیا میں بات بات کرتا ورقہ کہتا ہے ایک انا ہاتھ میں کافی دیر کمک تھا کافی لیٹھ ہو چکا تھا میں گلینے سے بزر رہا تھا مجھے ایک ہاتھی بہت دوں علی کے سہن سے سو اور سو سے رنے کی آواز آئی کسی قدر پکت مجھے بات کرتا ہے آدھی انا ہاتھ میں بات کرتا ہے مجھے علی کے سہن سے سو اور سو کے رونے کی دہاز آئی فرقہ کہتا ہے مجھے علی کے دروازے پہ گئے ہیں میں نے دروازے پہ دستر دی کائنات کا سلطان مجھ سے باہر بشریف لائے ہیں حالت کیا ہے امامہ سارپ نے کھول کے گھرے میں آیا ہوئے ہیں آس دینے اُلجی میں ہیں یہ ریبان چاک ہے ظرفیں پریشان ہیں اتنا زارو قدار علی رو رہے ہیں کہ آر سلطانی سے تپک تپک کے زمین پہ گرے ہیں آنس داری سے تپک تپک کے زمین پہ گرے ہیں ورکہ کہتا ہے میں نے علی کا یہ حدیہ دیکھا علی کا یہ ہاتھ دیکھا میں نے ہاتھ بند مکمل کہ یہ آئی لی موت فوت حق ہر میں ہوتی ہے اگر حسین کی امام دنیا سے جلی گئی ہے تو جاہلی اتنا تو نہ رو کہ مدینہ کے پہ غیر چوک پہ کھڑو کہ تیرے رونے کا مدان رہے ہیں ورکہ کہتا ہاتھی رات تو علی کا چیز لکھ گئی علی کی علی روہ کے بندے ورکہ تجھے کس نے کہا میں حسین کی موت کی شداری کے گھر میں رو رہا ہوں ورکہ روہ تو میں اس بات سے رہا ہوں کہ جب میں نے پتول کو کفن دیا ہے تاں مجھے پتا جلا اس کی تین مسئلیاں نور دی ہوئی تھی ورکہ وہ تو نفے میں مجھے پتا ہے نہیں اس نے اس کی تین مسئلیاں مصرواں مجھے پتا ہے